اسلام علیکم میورز کیسے ہو آپ سب یقینا خیرے سے ہوں گے فیشن سٹوڈیو میں ویلکم آج ہم کٹنگ کریں گے ائر لائن فروگ کی کٹنگ کریں گے ہم اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ سیمپل ایک شرٹ کا کپڑا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فرانٹ اور بیک دو اس طرح سے میں نے پریس کر کے درمیان سے اس کو اس طرح سے رکھ لیا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے ائر لائن جو شرٹ کی ہے چاہے اس کو چاک والی بنا لیں یا جو بند بناتے ہیں فروگ کی طرح اس طرح بنا لیں دونوں کی کٹنگ سیم ہوگی تو اسی کی کٹنگ کریں گے ہم بہت ہی آسان طریقے سے تو چلے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہماری جو شرٹ کی لینکھ ہے لینکھ ہے بیالی سینچ بیالی سینچ اس کی لینکھ ہے اور ویرث جتنی شرٹ کی ہوتی ہے ہم نے اتنی ہی لینی ہے جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے تو چلیں اس کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی شولڈر پر نشان لگانا ہے شولڈر کا جو نشان لگائیں گے ہم وہ ساڑھے سات انچ پر لگائیں گے ساڑھے سات انچ پر ہم نے شولڈر کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ساڑھے سات انچ پر ہم نے شولڈر کا نشان لگایا ہے اور جو اس کے آرم ہول کا نشان لگانا ہے وہ بھی ہم نے ساڑھے سات انچ پر لگانا ہے آدھا انچ چھوڑ کے پھر ہم ساڑھے سات انچ پر نشان لگائیں گے یہ میں نے اس کے آرگول کا نشان لگایا ہے ساڑھے سات انچ پر اس طرح سے اور جو ہم نے چسٹ کا نشان لگانا ہے وہ ہم نے بیس انچ پر لگانا ہے جی ہم تیار نشان لگا رہے ہیں مطلب جتنے انچ کی ہم نے تیار کمیز کرنی ہے پھر جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو ہم ایک ایک انچ فالتو رکھ لیں گے تاکہ وہ سلاہی میں آ جائے اس طرح سے ہم نے اس کی شرٹ چسٹ کا نشان لگایا ہے اب ہم نے اس کی کمر کا نشان لگانا ہے فٹنگ کا نشان فٹنگ کا نشان جو ہے وہ سولہ انچ کی تیار ہے تو ہم آٹھ انچ پر لگائیں گے اوپر سے ہم نے چودہ انچ چھوڑ کے پھر ہم وہ آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے یہاں پہ ہم نے فٹنگ کا نشان لگانا ہے اور وہ ہم نے آٹھ انچ کا لگانا ہے فٹنگ کا نشان ہم نے آٹھ انچ پر لگایا ہے یہ ہمارے چسٹ کا نشان ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے ملا دینا ہے اس طرح سے ہم نے اس طرح سے گلائی میں کر لینا ہے اور نیچے سے پھر ہم نے اس کی کٹی اس طرح سے کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو ہم نے نشان لگایا ہے وہ ہمارے تیار کے میز کا ہے تو ہم اس سے دو دو انچ باہر کی طرف اس کی کٹنگ کریں گے ہمارے ت Bü есть تو ہمارے تکنگ کریں تکنگ جو ہمارے رائے تکنگ qui تکنگ تو ہمارے تکنگ اور جو ہمارے تکنگ ہمارے فرنٹ کا ہے تو فرنٹ والے شورڈل کو ہم نے جو ہمارا بیک والا ہے بیک سے آدھا انچ ادھر سے ہم نے اس کی زیادہ کٹنگ کرنی ہے جو صرف فرنٹ کا ہے بیک کی ہم نے نہیں کرنی نہ بیک کو چھیڑنا ہے اس طرح سے ہم نے فرنٹ والے کی کرنی ہے اب ہم نے چسٹ کا نشان یہاں پہ لگا کے اس کے بعد جو ہمارا یہ فرنٹ والا ہے اس کی ہم نے تھوڑی سی یہاں پہ ایک انچ کی کٹنگ کرنی ہے فٹنگ کے لیے یہ ہمارا نشان لگا ہوا ہے بیس انچ پہ یہاں پہ ہم نے یہ کٹ سگر نشان لگا دیا جہاں پہ ہم نے سلائی کرنی ہے اور یہاں سے ہم نے اب تقریبا گلائی میں ایک انچ کی کٹنگ کرنی ہے جو فرنٹ کی ہے بس اس طرح سے فرنٹ والے شولڈر کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ ہماری کمر کی فٹنگ کا نشان ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور پھر اس کو ہم نے اس طرح سے یہ ہماری جو ہے وہ سلائی کا نشان ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سلائی لے کے جانی ہے یہاں سے اس طرح سے چاہے تو اس کو چاک والی رکھ لیں یہاں تک پھر چاک آئیں گے اور پھر آگے یہ چاک کھلے ہو جائیں گے اور اگر اس کو بند کرنے ہے تو پھول نیچے تک پھر اس کو بند کرنے ہے اس طرح سے ہم نے اس کا نشان لگانا ہے یہ ہماری گلے کے سینٹر کا نشان ہے یہ دیکھیں اور نیچے سے اگر ہم نے گلائی کرنی ہے تو وہ ہم بعد میں کر لیں گے یہ دیکھیں اگر اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو پھر اس کی کٹنگ نہیں کرنی پڑے گی اگر اس کی گلائی کرنی ہے تو پھر یہاں سے تھوڑی سی اس کو اس طرح سے ہم نے شیپ دینی ہے تاکہ اس کے کورنر جو ہیں وہ نہ نکلے لیکن ہم نے اس کی گلائی نہیں کرنی اس لئے ہم نے اس کی کٹنگ نہیں کی اور اگر گلائی کرنی ہے تو پھر اس طرح سے اس کی شیپ بنانی ہے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ساتھ ہم نے اس کی شمیز کی کٹنگ کرنی ہے یہ ریشمی کپڑا ہے تو یہ شمیز کا کپڑا ہے وہ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم نے کر دینی ہے شمیز کو ہم نے اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے جس طرح سے ہم نے شرٹ کو فولڈ کیا تھا شمیز کو فولڈ کر کے ہم نے رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے یہ رکھ کے اس کے اوپر سیمپل کٹنگ کر دینی ہے وہ میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے شمیز رکھنی ہے یہ دیکھیں شرٹ کی طرح ہی ہم نے شمیز کو رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اب رکھنا ہے کمیز کو اور پھر ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کمیز رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے شمیز کے اوپر جو ہماری کٹنگ کی ہوئی کمیز ہے وہ ہم نے رکھی ہے اور سیمپل طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے اور اسی طرح سے ہم نے جو فرانٹ کا شولڈر ہے فرانٹ کی شولڈر کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں آدھے انچ پہ فرانٹ کی شولڈر کی ہم نے کٹنگ کی ہے اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ چہست کی فیٹنگ کا نشان ہے اور جو فرانٹ کا شولڈر ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گولائی میں کر دینا ہے تقریباً آدھا یا ایک ہنچ اس طرح سے ہماری شمیز کی کٹنگ ہو گئی ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے اب ہم نے اس کے بازوں کی کٹنگ کرنی ہے بازوں کی کٹنگ کریں گے بازوں کی جو لینگت ہم نے رکھنی ہے وہ تیار 22 ہنچ پہ رکھنی ہے تو ہم اس کو 23 یا 24 ہنچ پہ لیں گے پھر یہ تیار 22 ہنچ پہ رہ جائے گی یہ بازوں چھوٹے ہیں یہ 21 ہنچ کے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو کپڑا بچا تھا شرٹ میں سے کٹنگ کرتے ہوئے وہ ہم ادھر لگا لیں گے فرانٹ پہ اس طرح سے ہم نے اس کو لگا لینا ہے فرانٹ پہ اور پھر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے سیمپل طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے کیونکہ تنگ بازوں ہم نے رکھنے ہے فرانٹ سے کھلے بازوں ہم نہیں رکھیں گے 24 ہنچ پہ ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ ہمیں 22 ہنچ کے بازوں چاہیے اس طرح سے ساڑھے نو انچ پہ یہاں سے ہم نے اس کی گلائی فل گلائی نہیں کرنی ہوتی جب ہم چھولڈر کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا ترچہ کر کے اس کو اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے یہ والی کٹنگ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اور یہ ہمارا جو ہے یہ شولڈر کا جو ہے سینٹر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بازوں کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اور شیرڈ کی کٹنگ ہم نے کر دی ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں مجھے کمنٹ ضرور دے دیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں